ویلکم بیک گئیز تو جو ابھی اسے حیمت کھان کی ایڈیوکیشنل سرویسز ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ان ایٹی فیفٹی نائن ہی سیٹ اپ اسکول ایڈ مراد آباد ویئر پرشن ان انگلیش واسٹارٹ دراصل انہوں نے جو پہلا پہلا اسکول بنایا تھا جسے مدرسہ بھی بولتے ہیں ایٹی فیفٹی نائن میں بنایا تھا جہاں پر پرشن اور انگلیش کی تعلیم دی جاتی تھی سرسید نعمت کھان کے لئے بہت بڑا چلی یہ تھا کہ مسلمانوں کو کیسے انگلیش پڑھنے پر مجبور کیا جا سکے کیونکہ ایٹیم فیفٹی سیون کے بعد وہ بہت ہی ایڈیوکیشن میں پیچھے چلے گئے تھے کیونکہ وار آف انڈیپننس ہوا تھا اگر مسلمان انگلیش نہیں پڑھیں گے سرسید نعمت کھان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ہندو کو کمپیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی نیشن سے قوم سے آگے نہیں جا سکتے سو جیسے ہی سرسیمت کھان نے ایک مدرسہ بنایا جس میں پرشن کی بھی تعلیم دی جاتی تھی انگلیش کی بھی تعلیم دی جاتی تھی تو لوگوں نے ان پر تنکیت کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم بچوں کو انگلیش پڑھائیں گے اس وقت تو لوگوں کے محنم میں یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ انگلیش پڑھتا ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا چلنگ تاثر سرسیمت کھان کے لئے کہ کس مسلمانوں کے ذہن سے انگلیش کا جو ڈر ہے جو خوف ہے جو کفر کا فتحہ ان کے اوپر لگے گا وہ مٹایا جا سکے ان ایٹین سکٹی تھری اسٹیبلش این ایڈر اسکول اٹھ کازی پر نیمد ہے وکٹوریا گازی پر میں انہوں نے ایک اور اسکول بنایا وکٹوریا کی نام سے جہاں پر وہ صرف اور صرف انگلیش ایڈکیشن دیا کرتے تھے اس کے بعد بہت سے اور بھی سبجیکٹ ہوتا تھے وکٹوریا اسکول میں جیسے میتامیٹکس ہو گئی اسٹری ہو گئی اور بھی بہت سارے تھے اسٹیب ایٹین سکٹی فور جو ان کا سب سے زیادہ اہم کام تھا وہ یہ تھا انہوں نے ایٹی سکٹی فور میں گازی پر میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جس کا کام یہ تھا کہ جو بھی انگلیش میں لیٹریچر ہی اس کو ٹرانسلٹ کیا جائے سکے اردو میں اور اردو اور پرشن میں تاکہ جو یہاں کے لوگ ہیں سب کنٹیننٹ کے لوگ ہیں جن کو انگلیش سمجھ میں نہیں آتی وہ نیو سبجیکٹ پڑھیں سائنس پڑھیں دوسرے سبجیکٹ پڑھیں دوسرا لیٹریچر پڑھیں ان کو آسانی ہو سمجھنے میں یہیں سائنٹیفک سوسائٹی تھی جو آگے چل کر مسلم لگ میں کنوٹ ہو گئی تھی ان ایٹی سکٹی سکس سائنٹیفک سوسائٹی پبلشت جنرل نونہنیز علیگر انیسٹیوٹ کیجڈ اٹھان سو چھار سٹھ میں اسی سائنٹیفک سوسائٹی نے ایک جنرل پبلشت کیا تھا آلیگر انیسٹیوٹ کیجڈ کے نام سے تو جو دوسرا سب سے بڑا اوبجیکٹیف تھا سٹھ سیمیت کانگیتے ہیں ان کا بڑے میں بڑا جو گول تھا وہ یہ تھا کہ کیسے جو بریٹیش ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اٹی ففٹی سیمن کا وار ہوا تھا اس کے صرف اور صرف جو انڈرسپانسیبل ہیں وہ مسلم سے کیسے اس چیز کو ان کے مینڈ میں جو ایک سسٹم بھرا ہوا تھا تھا آٹس بریویں دی مسلمانوں کو خلاف وہ کیسے ختم کرنی ہے تو یہ اس کا بڑے میں بڑا چیل نہیں تھا تو علیگر انیسٹیوٹ گیزٹ انہوں نے بنا اٹی سکسٹی سکس میں اس جو جنرل تھا اس کا کام صرف اور صرف یہیں تو اوبجیکٹیف یہیں تھا کہ کیسے مسلمانوں اور بریٹیش میں فرنڈشپ قائم کی جا سکے جو انگلیش میں بھی آتا تھا اور اردو میں بھی آتا تھا انہیٹی سیمنٹین سرسیمت کان سیٹ اپ اپ بوڈی انجومن تارقی مسلمانوں ہندو بھی تھا اوبجیکٹیف امپارنگ موڈر نالیج تو دا مسلم صاحب انڈیا ایک اور انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا ایک اور انجومن تارقی مسلمان ہندو اس کا جو مین اوبجیکٹیف تھا وہ یہیں تھا کہ مسلمان انڈیا کے جو ہیں ان کو ایک موڈر نالیج دی جا سکے یہ ان کا بہت بڑا کام تھا یہ محمد انگل اورینٹل اسکول جو تھا آگے چل کر علیگر یونیورسٹی کے نام سے مشہور رہا جو انہوں نے ٹوئنٹی فورت میں ایٹین سیمنٹی فور یہ اسکول اسٹیبلش کیا تھا علیگر میں جس میں بہت زیادہ موڈرن اور اسٹرن نالیج بھی دی انتیتیں تھے ان ایٹین سیمنٹی سیمنٹی سیمنٹ اسکول اپ گریٹڈ ٹو دہ اسٹیٹس آف دف کالیج آٹھان سی ستیتر میں یہیں اسکول کالیج کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور نائنٹین ٹوئنٹی میں اسی اسکول اسی کالیج کو یونیورسٹری کا درجہ بھی دیا گیا لیکن سرشی احمد کھان کی ڈیت کے بعد یہ کچھ ان کی ایڈوکیشنل سرویسز تھی جو بہت بہت زیادہ اہم دی موسیقی